موسیقی 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 کیا کر رہے کہ رکھوا گا پھر باتے شروع کر دے دو یو ریلی بلیو ایجنڈاس کے تحت یہ مختلف لوگ کام کر رہے ہیں لیکن پہلی بات ہے کہ آپ نے پروگرام ہی نے سنا اور آپ کو صبح پروگرام صاحب نے پکڑا دیا کون سے سوال کیا گیا گیا کیا ٹائم نہیں گیا کیا سوال کیا گیا You made your point I guess ہمیں آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور آخر میں سلیم صافی صاحب کلاس لیں گے ادھر تو جناب آفیشل گرجنوں ہیں ادھر سے شاہباز گل ہے ادھر سے یوسف بیگ مرزا بھی کوئی بھی نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں ہے نہیں ہے نا آپ سے کب کس نے رابطہ کیا آپ کا تو فون بھی میرے لابہ کوئی نہیں سنتا نہ کیا کریں میرے اوپر فیک نیوز کے کتنے کیسز ہیں اور آپ کے پرائیم منسٹر کے خلاف کتنے ہاتھ کے حضرت کے لارے ہیں ہمارے خلاف کوئی فیک نیوز نہیں نا پی ایم کو میڈیا میں تنگینا کام کر رہے ہیں دیکھیں وہ ہر بات میں آپ جو ہے نا ایسی ایک شوقیہ طور کے اوپر کہ شاید آپ کو اہمیت مجھے کمائی تو اس وقت صرف وزیر کر سکتے ہیں عام آدمی کہاں سے کر رہے ہیں نہیں جنرلسٹ بھی کر رہے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ انکرز بھی بڑے اچھے کر رہے ہیں تیرہ سال ہو گئے ہیں پی بس پارٹی کو آپ کو ان کو بھی تو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کی کارکردگی کدھر ہے پی ٹی آئی تین سال بعد اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے تو آپ بھی تو رکھیں تیرہ سال ان سے تو خیر ہمیں کوئی توقع نہیں اب یہ اچھی بات ہے آپ کہنا کہ کوئی توقع ہے تو وہ پی ٹی آئی سے ہے باقی ہم سے کیا توقع ہے یہ جو الیکشن سے پہلے صدومر صاحب نے وہ جو سو دن کی ریپورٹ پیش کی تھی کہ اتنے ہزار نوکریہ دیں گے اتنا یہ دیں گے وہ دیں گے چین بھی اس وقت پاکستان سے بہت ناراض نظر آتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی میڈیا کو کیا شاک ہے روز یہ ثابت کرنے کا چین ہم صرف اس کیا ہوا ہے